بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ منی چیزی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے اور یہ بہت ضروری ہے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں چکن سی کباب ہنڈی اور انگریر ساپ کے سامنے ہیں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً پانسو گرام کیمہ ہے چکن کا اور ون ٹی بل سپون نمک لے رہی ہوں ون ٹی سپون لال مرچ ہے اور تقریباً تین سے چار ٹی بل سپون میں اس میں فرش چاپ کیا پیاز ایڈ کر رہی ہوں دو ٹی سپون بھر کے ہے لال مرچ چکن پاورڈر ہے ون ٹی سپون ون ٹی سپون گرم مسالہ پیساوا ون ٹی سپون ون ٹی سپون سوکا دھنیا اور ایک انڈا کمبائن کریں گے اب ہم کباب کے لئے مکشہ سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی پیاز ہری مرچ نمک چکن پاورڈر چکن پاورڈر چکن پاورڈر سوکا دھنیا پیساوا گرم مسالہ پیساوا اس میں میں نے زیرا لیا دو اللہ چی تھی اور ایک دار چینی ٹکڑا پیسی کسوری میتھی اور لال مرچ تھوڑا سا دھنیا بھی اٹ کریں گے بھی اٹھوڑا بھرکے اور ایک انڈا زردی کے سمیتھ اب بھی اس کو مکس کر لیں گے اب بھی اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارے بلکل ریڈی ہو گیا اب میں اس کو کوئلے کے دھوان دے دوں گی اس سے بہت شاہ فلیور آئے گا یہ کوئلہ میں لے گیا اس کو ملچ سے گرم کر لیں اب اس میں ہم تھوڑا سا 1 ٹی سپنک جتنا اس میں آئل رنیں گے اور اس کو اچھے سے کور کر دیں گے اب اس کو اچھے سے کوئلے کی بھاب آئے گے تو یہ بلکل ایسی لگ گا جیسے ہم نے اس کو کوئلے پر اسی کباب کو تیار کیا ہے اب اس کو اچھے سے بھاب ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس کے کباب بنائیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے بھاب ہو گی اس کو اس کا بلکل زبردست اس کی طریقے سے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اب ہم اس کے کباب ٹیار کریں گے میرے پاس ایک جس ٹرائے اس کو میں نے لیا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو لگایا آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں تو آپ گلاس جوز کر لیں کیونکہ اس میں کچھے میں سالے ہیں تو وہ ہاتھوں میں لگیا نہیں مرچے وغیرہ جس میں جائے رکھانا ہے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے آئے کے 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 اور یہ آپ دیکھیں ہمارے زبردست کباب جو بن گئے ہمیں تھوڑا سا لیں ہم نے اس کو مکس بھی کر لیں اس طرح سے مکس بھی کر لیں اس طرح سے اس طرح سے لے کے ایک بال بنا لیں اس طرح سے اس طرح سے پلگا لیں آپ چاہیں تو بچوں کی پینسل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے نکال دیں یہ دیکھیں مرنگ باب تو بیوز دیکھیں سی کباب بلکل ایک ہی سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے فرائی نہیں کریں گے ڈریکٹ ہم جو گریوی بنائیں گے اس میں ان کبابوں کو ایڈ کر دیں گے اب میں اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ریسٹ پہ رکھ دوں گی روم ٹیپریچر پہ تو اس کے بعد ہم اس کی گریوی تیار کریں گے اب میں ایک فرائی پیر میں تقریباً دو سے تین ٹی بل سپون بل سپون گے اس میں ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ اب سرارتی میں اس نے بڑے سائز کا ٹماٹر ڈالیں گے موضی دیر گا ایڈالیں گے موسیقی بمنٹ دیر گا موسیقی بل سپون گی موسیقی بل سپون گی ون ٹی سپون سابل دارا مسالا ون ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ون ٹی سپون اس میں نال مک جائے گا ون ٹی سپون اس میں ہلتی پاؤڑر اور اس میں تکیپ بن کھاپ کھاپ جائے گا دہی اس کو مکس کریں گے پہ مکس کریں گے اس میں یہ دھم پہ رک دوں گی ہم اس میں دو ہری مچھے پھائک درون گی دو ہری مچھے پھائک دانوں گی اس میں اپنے کباب ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمنہ موسیقی پنچ منٹ میں اس میں ہرنٹ بنیا رہا ہوں گے فلیم اس کی آف کر دیں گے مزدار سی کباب بن کے ہنڈی سی کباب ہنڈی بن کے ریڈی ہو گئے اب میں اس سے ڈی شوٹ کروں گے ویوز اس کو میں نے ڈی شوٹ کر لیا آپ دیکھیں ابھی تک اس کا دھوان نکل رہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ویوز میں نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی دیکھیں کام مسالوں میں کتنی جھڑپٹ سے ہم نے اس کو تیار کر لیا تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار کیے گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ